تیسری چیز بھی تھی وہ یہ تھی کہ بعض لوگوں نے تصوف کا بہانہ بھی کیا ہوا تھا کہ تصوف میں صوفی کسی کے خلاف بولتا نہیں ہے صوفی ایسے کر کے ایسے کر کے وہ گھومتا ہے یہ آپ کو تصویریں ہیں آج کار ڈیٹ پہ آم شام ملیں گے یہ سارے صوفیوں کی بات نہیں یہ کسی وقت یا کسی حال میں کوئی ایک صوفی ایسا کرتا ہوگا ایک آسانے پہ ایسا ہوتا ہوگا یہ صوفیہ کی مکمل تعلیمات کا حصہ نہیں ہے یہ ابتدائی تاجبوں والی باتیں ہیں صوفی کامر خدا کی عظمت کی قسم اس وقت بنتا ہے جب صدیق اکبر کے دخش قدم کو پہچان ہ지�رتا ہے اور مضددد shapehanی کے تعریمات کرنے ہیں یہ سب راستے کے بھٹکنے والے لوگوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچتا ہے پروہ سے آزم بنتا ہے مضددددر فرسانی بنتا ہے وہیں دینچشدی اجمیری بنتا ہے اور بہت دین نقص بند بنتا ہے سبحان میں راستہ کا کتاب بھی بات کرتا ہوں ایک جسر قرآن بچہ پڑتا ہوں تو کیا اس کو آپ بہت بڑا مدرس شیخ الاسلام اور حکومت کا سب سے بڑا مفتی لگا سکتے ہو جسر قرآن پڑھنے والا بچہ نورانی کہہ دا اور مدنی کہہ دا پڑھنے والا بچہ تو غلطیاں بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا بچہ جب قرآنی قائدہ پڑھ رہا ہے علف بات آ سیکھ رہا ہے تو اس وقت وہ غلطیاں کرتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ غلطیاں جب بچہ کرتا ہے تو اس کو گناہ دیتا ہے نہیں بس اب سمجھ جائیے طریقت کا طالب بھی جب افتدائی ذکر فکر کرتا ہے تو اپنے کشب مراقبے پر اس کو گومنڈ پیدا ہو جاتا ہے حالانکہ افتدائی طالب ہونے کی وجہ سے اس کی غلطیاں پر اللہ تعالی اس کو پکڑ نہیں کرتا لیکن اسے وقت کا شیخ الاسلام اور مسند مشین نہیں بنایا جا سکتا جب تک وہ اس جہالت کے ادھرے سے باگ نکلتا سلوک اور صاحب کی منظر تک پہنچ رہی جاتا مسند ارشاد پر بٹھانے کے قابل نہیں ہوتا ہو میں نے مثال دیئے قرآنی قیدہ پڑھنے والے کے حوالے سے بڑے بڑے ایک سے خواف بڑے بڑے براقبے کھول جاتے ہیں ابتدائی طالبوں کے لیکن ہمیں دیکھیں اخلاق اس نے دیکھا نہیں ہوتا بے وقوفوں کا سردار ہوتا ہے پیر بھائیوں کے گلے کٹتا ہے ترہ ترہ کی بمیاں مارتا ہے تو میں لوگ یہاں پسے ہوئے ہو یہ ابتدائی طالب ہوتا ہے اولیاء اللہ کے نزدیک کشح و الہام حجاب ہے منزل اس سے آگے ہے اگلی منزل کیا ہے خدا کی عظمت کی قسم اگلی منزل اتباع سنت ہے مجدد پاک نے ایسے سوفیوں کو رگڑا لگایا ہے مجدد پاک ایک جملہ سن لو مجدد پاک اسی موڑ پہ آکے فرماتے ہیں ایسے جاہل سوفیوں کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوپہر کو تھونی دیر قیلولہ کرنا کروڑوں رات جاگنے سے بہتر ہے جاؤ پوری تقریر ایک طرف بھی ایک جملہ لے جاؤ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے دوپہر کا تھوڑی دیر ایک دن کا قیلولہ کروڑوں راتیں جاگنے سے اور تحجد پڑھنے سے بہتر ہے تحجد پڑھنے کا طریقہ ہے نا رات کو بھی سونا ہے پھر تحجد پڑھنے سارے رات جا کے تحجد پڑھو گے شریعت کے مطابق یہ پسندیدہ نہیں ہے سو جانا چاہیے یہ بہت ہی مہتی ہے کرولہ کیا ہے سونا جاگنہ کیا ہے عبادت لیکن سنت کے مطابق سونا بہتر ہے سنت سے ہٹ کر عبادت کرنے سے